فارم تھا یہاں پہ کراچی سے تھوڑا سا دور یعنی ملیر کے ایریا میں وہاں جانا ہوا تو بس اس وقت میں نے سوچا کہ یہ ہی ہے میرا کام مجھے تو فارم اپنا بنانا ہے اور اس کے لیے پھر میں نے شروع کر دی لوگوں نے کچھ نہیں ڈسکاریج کیا کچھ نے انکاریج بھی کیا کہ دیکھو آسان نہیں ہے آپ کیسے مینج کرو گی فارم کو مینج کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا مجھے تو میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا کریں گے تو ہوئے گا نو ڈاؤٹ یہاں پہ کم نظر آئیں گے آپ کو خواتین اس پیلڈ میں لیکن میں بھی جانتی ہوں کہ اگر خواتین کرنا چاہیں کچھ تو وہ مردوں سے زیادہ بڑھ کے کر سکتی ہیں بہت اچھا کر سکتی ہیں ساری بات ہوتی ہے پیشن کی ساری یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو کنٹینویسلی اس پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے یعنی آپ نے کوئی ایک چیز جیسے کہ لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پیٹ لیا چار دن کے بعد دل بھر گیا اور اس کو سائیڈ میں کر دیا یہ وہ چیز نہیں ہے یہ کہ خواتین کوئی پتہ ان چاہیے کہ انہیں کسی سے اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہیں ان کا حق ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے انہیں امپاور کیا ہے اللہ نے ان کو جتنے حقوق دیا ہے اور ہمارے مذہب میں جتنے ان کو حقوق ملیں آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے کام کریں یہی امپاورمنٹ ہے روکے نہیں کسی اور کوئی سپریس نہیں کریں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو انکریج کریں چاہے آپ عورت ہوں چاہے آپ مرد ہوں میں آپ پہ پر وہ پونڈ میں جانے ہیں مچھلیوں کے پونڈ میں اللہ ڈاللہ how are you hello how are you my darling look at this baby , this is a baby مزے کی بات ہے ہم نے گندوم کے ساتھ سنفلاور زیار بے کچھ رہ گئے ہم نے کیونکہ ہارویسڈ کر لیا بڑے بڑے سنفلاور ہیڈز تھے ان کے ہم نے انہوں نے بیجھ بے لیا ہے ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے ساری ماشاءاللہ یہ ہماری گندم کی ادھر سے آپ دیکھ لیں اگر یہ ہماری پوری گندم ماشاءاللہ بس اب تھوڑے دنوں میں یہ تیار ہوگی اس کو ہم یہاں سے پھر نکال کے اس کو ہم ڈانز میں رکھے اس کو ہم پھر سٹور کر لیں گے آگے تک ہماری یہ گندم کی فیلڈ ہے یہ وہ اسے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ اس کے دیج بنایا ہے اس میں ہم نے کچھ درختوں کے اگین پھلوں کے کچھ درخت لگائیں جس طرح سے آپ کو یہاں چیکو کے درخت لگے ہیں یہ سب ہم نے یہ تین سال پرانا کیونکہ ہمارا تین چار سال سے ہی پرانا ہے یہ سارا سسٹم یہاں پہ آگے جا کے کچھ شیطوت ہے کچھ یہ جو بڑا والا بیر ہوتا ہے اس کے درخت ہیں ہاں بھئیے دیکھیں یہ اب ہمارے بابی بھی فریش یہ بھٹے لے کے آئیں اچھا یہ سویٹ کونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا یہ ایک بیچ میں پونڈ ہے اس کے اندر ہم نے مچھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں یہ ریک تلاپیا یہ آج ہماری یہ ماشاءاللہ گٹائی کر رہے ہیں جنس کی بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا لگا آپ کا یہاں آنا ہمیں بہت اچھا لگا اب آپ ذرہ ہمارے ساتھ ایک راؤن لگائیے گا اور گھومیے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کیا کوششیں یہاں کی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم نے اگانے کی کوشش کیے یا کون کون سے جانور ہم نے رکھیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا کچھ باڑے ہیں میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ جہاں پہ ہمارے کچھ ہم نے بکریاں رکھی می ہیں ایک آت تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے ڈانکیز کچھ ریسکیو کیے تھے تو ڈانکیز کو بھی آپ سے ملواؤں گی بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی پیارے بچے ہیں ابھی آپ سے ملواؤں گی میں ان کو بھی اچھا کچھ ہمارے جانور ابھی ایکچھلی میں یہاں پہ کچھ کام مجھے کرنا ہے میں پاس ٹائم نہیں آرہا تھا لیکن مجھے یہاں جو ہمارے یہ باڑے ہیں اور یہ ایریاز ہیں ان کو درہ سا امپروف کرنا ہے اچھا اگر آپ یہاں دیکھیں یہ ایک ہمارے بچارے لونلی ٹرکی ہیں یہ ایک تپکل ان کا ہوتا ہے کہ ان کی آواز نکلتی ہے ابھی ان کی فیمیل مر گئی ہیں تو یہ میں لے کے آؤں گی اور ساتھ میں یہ کچھ اور میں پاس پیزنٹس ہیں کچھ گینی فاؤلز ہیں یہاں پہ یہاں پہ میری کچھ یہ بکریاں ہیں کچھ جو بچوں کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے تمہیں یہ ہماری یہ بکری ہیں یہ ان کے ننے سے بچے ہیں یہاں پہ کچھ اور بکرییاں ہیں یہ ہمارا یہاں پہ باڑا ہے اس کو بھی اگین امپروف کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ ابھی ان دے پروسس آف امپروving تو یہ بھی انشاءاللہ بھی کچھ ہو جائے گا پھر بکریوں کی تھوڑی سی نسل وغیرہ بھی ہم بہتر طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مینج کریں اچھی نسل آئے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹاپری ہے یہ وائٹ آپ اگر دیکھیں تو یہ کہلاتی ہے ٹاپری نسل یہ یہاں کی سندھ کی یہ یہاں کی نسل ہوتی ہے وائٹ والے تو زیادہ تر ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپری ہے آپ سب سے مزیدار اور سب سے کیوٹ چیز آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو ہیں وہ چھوٹے منے جو ہیں یہ جوئے ہیں ان کا نام اور یہ ان کی ماں اور ان کی ایک خالہ ہیں وہ آگے ہیں یہ ان کو ہم نے رسکیو کیا تھا تو یہ اگر آپ آئیں گے میرے ساتھ تو میں ان کو آپ سے ملواتی ہوں بہت ہی کیوٹ ہیں ہیلو بی بھی ہلو دارلن ہاں ایو ہیلو ہاں ایو بہتی سویٹ این لونگ میں کہتی ہوں کہ ڈانکیز بچارے جتنے زیادہ مظلوم اور جتنے زیادہ مسیوزد اور جتنے زیادہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا اتنا کوئی اور جانور کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے یہ جو ہے ان کا نام جو ہے بکرز یہ بہت جو ہے لے کے آتی ہیں ہماری لائفز میں یہ چھوٹی سی بیبی بہت چھوٹی سی تھی ٹین ڈیس کی تو یہ یہاں پہ آئی تھی اب یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے میں نے بہت ہی ٹائنی سی چھوٹی سی بیبی تھی یہ ان کی اممہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک وہ ہے اور ایک اور این ادھر فی میل ڈانکی تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم زرہ اور بہتر طریقے سے ان کے ان کا جو وہ ہے شیڈ ہے بنانے کا ہمارا پلائن ہے ہیلو اچھا یہ جو ہمارے یہ باقی بڑے ہیں ان میں ہماری گائیں ہیں اس میں مختلف کچھ ہیں جو کہ ابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یہ ہماری ایک کافی کے ایجٹ گائیں ہیں تو یہ بھی ابھی بس آرگے ذرا سا نراز ہوتی ہیں یہ مارنے والی ہیں تو اس لیے میں ان سے یہاں پہ ہمارے باقی بڑوں میں بھی ساری ہماری گائیں ہیں یہ ان سے میں ذرا دور رہتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا موسیٰ دکھاتی ہیں یہاں بھی بڑوں میں وہاں اندر کی طرف گائیں کچھ بیٹھی نہیں ہے یہ لوسن ہے الفالفہ کہلاتا ہے یہ لوسن جو ہے یہ ان کا چارہ ہے تو ہم نے ایسا کیا کہ یہاں کچھ پارٹس ہیں لینڈ کے جہاں بھی ہم نے کچھ ان کا چارہ بھی لگا دیا تو یہ لوسن ہے یہ ابھی نکلا ہے ان کا ہاں بھئے یہ دیکھیں یہ اب ہمارے بابی بھی فریش یہ بھٹے لے کے آئیں اچھا یہ سویٹ کارن ہے ایک منٹ رکھنا سکو یہ آپ یہ دیکھیں یہ نورمل بھٹے نہیں ہیں یہ سویٹ کارن ہے یہ اتنے اچھے ہیں یہ آپ کو اس طرح کا یہ آپ لے کے جائے گا اور کھا کے دیکھے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ سویٹ کارن ہے یہ ابھی نکال کے لائے آج کل ہماری سبزیوں کا موسم کیونکہ ختم ہو گیا ہے سردی کی سبزیاں تھی تو ابھی ہماری فیلڈ میں اتنی سبزیاں ہیں نہیں لیکن ابھی بھینگن ہے اور ہمارے چکندر ہے جا بیٹا تم لے جاؤ یہ ہماری ڈکس ہے یہ چھوٹی والی مسکووی ڈکس کلاتی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ اتنا اچھا انڈا دیتی ہیں بلکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ انکے تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے باہر کے ملکوں میں ان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں یہ مریوں سے زیادہ بہتر ان کے بڑے انڈے بھی ہوتے اور یہ ڈیلی کے انڈے دیتی ہیں یعنی یہ بڑی اچھی اگلیز ہے تو اور دوسری جو سب سے اچھی ان کی بات ہے یہ بیمار کم ہوتی ہے جیسے مرگیاں جو ہیں وہ نازوک ہوتی ہیں یہ نازو کتنی نہیں ہیں تو یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے بڑے اچھے انڈے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کے انڈے جو ہمارے گھجائے جاتے ہیں اور ہم لوگ کھاتے ہیں انڈے بہت ہیلڈی اور بہت اچھے رہتے ہیں اچھا آئیے اب ہم آپ کو جو ہے نا یہ ہمارا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم زیادہ تر سبزیاں یا پھلوں کے کچھ درک لگائے ہیں ابھی تو درک زرہ چھوٹے ہیں تو آپ الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے کچھ نیبو کے درک وغیرہ لگائے ہیں بٹ یہ کہ ابھی یہ تھوڑا سا چھوٹے مطلب درک تب اس لیول پہ آگئے ہیں کہ ہمیں یہ پھل دیں تو ابھی ان کا تھوڑا سا صفائیہ فائی کرنی ہے بہتر طریقے سے کرنی ہے دیکھ بھال یہ ہماری فیلڈ نوملی یہاں پہ ہماری سبزیاں ہوتی ہیں ابھی بینگن تو ہے باقی ہماری ساری سبزی ابھی ختم ہو گئی جو ونٹرز کی سبزیاں تھی جس میں گاجر تھی گاجر اور ہم نے بھنڈی لگائی وی تھی ہم نے مرچیاں لگائی وی تھی ہم نے آئیس برگ لیٹس لگائی وی تھی بروکلی لگائی وی تھی بن گو بی پھول گو بی پیاز وغیرہ ہم نے لگائی وی جو ابھی بھی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ ابھی فیلڈ جو ہے یہ آلموس ختم ہے اس کی اب دوبارہ سے یہاں پہ ٹریکٹر چلے گا اور یہ کلیر ہوئے گا پھر اس کے بعد اس میں ہم لوگ جو ہے نا یہ سمرز کی جو سبزیاں ہیں وہ لگائیں گے اچھا ہم نے یہ جو دوسری سائیڈ ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس طرف آ جائیں اس میں ہم نے کچھ درختوں کے اگین پھلوں کے کچھ درخت لگائیں جس طرح سے آپ کو یہاں چیکو کے درخت لگائیں یہ سب ہم نے تین تین سال پرانا کیونکہ ہمارا تین چار سال سے ہی پرانا ہے یہ سارا سسٹم یہاں کے چیکو کے درخت وغیرہ ہیں یہاں پہ آگے جا کے کچھ شیطوت ہے کچھ یہ جو بڑا والا بیر ہوتا ہے اس کے درخت ہیں کچھ ہم نے فالسا وغیرہ لگائے تو مختلف چیزیں ہم نے یہاں لگائی ہیں اچھا ایلو ویرہ کا بھی میں اب طریقے سے لگاؤں گی تاکہ پھر ایلو ویرہ اتنی اچھی چیز ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ہم یعنی آگے سے ابھی تک تو ہم گھر میں ہی استعمال کر رہے ہیں پھر یہ کہ بھائی دوسروں کو بھی اس کا فائدہ اٹ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا یہ ایک بیچ میں پونڈ ہے اس کے اندر ہم نے مچھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ رکھی ہوئے ہیں یہ ریک تلاپیا پہ انتہا اچھی مچھلی ہے تو یہاں سے ہم یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ بڑا سا پونڈ بنایا ہے اور اس میں ہم نے آؤٹلیٹس بھی دیئے ہیں تین تو جو ویل کا پانی ہے وہ پونڈ میں آتا ہے اور پونڈ کا پانی جو ہے وہ پھر ہماری فیلڈ میں جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلیوں کا پانی بھی ساف رہتا ہے اور ہمیں ہماری جو فیلڈز ہیں ان کو بہترین قسم کی نائٹروجن کے ساتھ مطلب بھی ایک طرح سے پانی ملتا ہے تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے بہت اچھا بینیفیشل ہوتا ہے اس میں ہماری تلاپی اگر آپ دیکھ سکیں تو نظر بھی آئیں گی اگر یہ آپ یہ دیکھیں مچھلیاں آ رہی ہیں یہ اصل میں کل یہاں پہ وہ بارش بھی ہوئی تھی اور اولے بڑے پڑے تھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈرٹی ہو گیا ہے تو بٹھے دو تین دفعہ پانی نکلے گا تو انشاءاللہ یہ سب ساف ہو جائے گا تو یہاں پہ کافی بڑی بڑی ہیں مچھلیاں مطلب کوئی سوا فوٹ ڈیر فوٹ کافی ساری اس میں ہیں تو یہ ہم لوگ نکالتے بھی ہیں اس کو اور ابھی تو خیر ہم لوگ اپنے گھر میں ہی کو استعمال کرتے نکالتے ہیں اس طرح سے بھی ہے اور اچھا اس طرف میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہماری گندم کی فیلڈ ہے مزے کی بات ہے ہم نے گندم کے ساتھ سن فلاورز ہم نے کچھ رہ گئے ہم نے کیونکہ ہارویسٹ کر لیا تو یہاں پہ ہمارے یہ تو بچارہ چھوٹا سا پھول ہے کوئی بڑے بڑے جو ہے نا سن فلاور ہیٹس تھے ان کے ہم نے آلریڈی جو ہے وہ بھیج نکال لیا اب یہاں پہ کچھ رہ گئے ہیں یہ ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ساری ماشاءاللہ یہ ہماری گندم کی ادھر سے آپ دیکھ لیں اگر یہ ہماری پوری گندم ماشاءاللہ بس اب تھوڑے دنوں میں یہ تیار ہوگی اس کو ہم یہاں سے پھر نکال کے اس کو ہم ڈرانز میں رکھ کے اس کو ہم پھر سٹور کر لیں گے یہ آگے تک ہماری یہ گندم کی فیلڈ ہے ہم نے کچھ کروندے کی بیلیں وہ کیا اسے کہتے ہیں جھاڑیاں لگائیں یہاں پہ اچھا ہم نے کچھ پیاز لگائی تھی وہ بڑا اچھا رہتا ہے کچھ آپ جیسے پیاز ہے ہم نے لسن بھی لگا کے دیکھا اور انشاءاللہ اس دفعہ پھر لگائیں گے وہ بھی بڑا اچھا رہتا ہے کیونکہ آپ سے سیف کر سکتے ہیں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ پوری آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ یہ پیاز ہے یہ پیاز کی ایک ہے ایک تھوڑا سا پیچ ہے اس میں ہم نے پیاز لگائی ہے یہ اتتی ہو جاتی کہ ہمارا آرام سے کافی عرصے تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پیاز یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور یہ مجھے یہ رستہ اپنا بڑا پسند آتا ہے کیونکہ اس میں دونوں طرف چھاؤں ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا مزیدار ایک رستہ ہے پورا ایک پاتھ ہے یہ اچھا لگتا ہے اچھا یہ سویٹ کارن کا فیلڈ ہے بس اب یہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا کارن جو ہے نا بس یہ تو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے تو ہماری فیملی فرینڈز سب کو ہم یہ دیتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہٹ آئیٹم ہے ہمارے فارم کا یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئے اور پرندے یہ بھی بہت انجوئی کرتے ہیں سویٹ کارن کو تو یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ گلہریاں ہیں اور یہ تو یہ بھی کافی اس کو سویٹ کارن کو کھاتی ہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ چھوٹا سا یہ رستہ ہے جو جو فارم کے فرنٹ کو اسے لے کے بیک تک جاتا ہے تو یہ اس کے کیونکہ دونوں طرف یہ کچھ درخت ہیں کچھ بوگن ویلا کے یہاں بیلیں ہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے مطلب گرمی میں بھی اس میں سے اگر آپ اس رستے سے جائیں تو آپ کو بڑا ایک تھنڈا تھنڈا سا احساس ہوتا ہے تو یہ مجھے بڑا مزا آتا ہے بڑا نیچرل سا میں نے چھوڑ دیا اس کو بہت زیادہ میں نے جسے کہتے ہیں نا آرٹیفیشلی اس کو میں نے کرنے کی کوشش نہیں کیے تو یہ میرا جو ہے یہ رستہ آپ کو پسند آئے گا موسیقی یہ وہ اسے کھوڑے میں ہے تاکہ یہ اس کے دونس بنا ہے مجھے آپ یہاں پہ حل چلے گا موسیقی 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 لوکی توری کریلا بھندی 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 میں نہیں بھندی میں تماتر مرچ شملا مرچ اس طرح کی ساری چیزیں موسیقی 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 کے لیے ایسی بہت سی سہولتیں ڈھونتے ہیں بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ جو انسٹیٹوشنز ہیں جو کشنل انسٹیٹوشنز اور جہاں پر بچے نیچر کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جانوروں کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں کاشتکاری کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں ہریالی اور سبزے کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ورکشاپس وغیرہ بھی منقد کی جا سکیں ان کو یہاں پہ ایڈوکیشنل ٹورز بھی دیا جا سکیں تو یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا اور آگے بھی بڑھے گا آپ کی نیک تمان نہائیں آپ کی دلچسپی برقرار رہنی چاہیے تو سائننگ آف فرم ری سیٹ فضا شکیل ویڈیو have a great day خدا